جب تقلیلوں کے سلسلے درس حدیث میں مولانا منیر احمد یوسفی کی گفت کو سنتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مولم انسانیت حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علی شان فرمایا ہے چار ایسی خصلتیں ہیں جو جس میں وہ خالص پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں منافقت کی خصلت پائی جائے گی حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے یہ چار خصلتیں یہ ہیں نمبر ایک جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوڑ بولے نمبر تین جب اہد کرے تو غدر کرے اور جب جھگرہ کرے تو گالی گلوچ کرے اس حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہو رہا ہے کہ منافق کی چار علامتیں ہیں جس میں وہ پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا ایک اور عدیش شریف جس کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں تین علامات بیان فرمائی گئی ہیں نمبر ایک جب بات کرے تو جھوڑ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور نمبر تین جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے منافق وہ ہوتا ہے جو باتیں کا خلاف ظاہر کرے اور صحت متحرہ کی استلامی منافق وہ ہے جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو پشیدہ رکھے اس کو اس لی منافق کہتے ہیں وہ کفر کو چھپاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورد آل امران کی آیت مقدسہ ایک سو سرسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا یکورونا بے افواہہم ما لیسا فی قلوبہم اپنے مو سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اصلی منافق تین اور چار علامتیں بیان کی گئی ہیں یہ تینوں یچاروں کبھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی رحمت خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری نبیوں نے کا دل سے قرار کرتے ہیں اور زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور علماء کرام اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے ایسے شخص کو نہ تو کافر کہا جائے گا نہ ہی منافق کہا جائے گا جبکہ اعتقادی منافقین کے متر ربے کائنات نے صورت نساء کی آیت عظیم نمبر 145 میں فرمایا ہے بے شک منافق دوزہ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتے تھے مگر بعد بعد پر حضور نبی آخر زمان علیہ السلام پر اعتراض کرتے رہتے تھے جیسے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوریدت علیہ امتی فی سور ہا فی التین کما اوریدت علیہ آدم وعیمتو من یومن بی ومن یکفرو فبلا غزالک المنافقین فکانو احتزان زیما محمد انو یعلم من یومن بی ومن یکفرو فمن لم یخلق بادا فممعہو وما یارفنا بلا غزالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میرے سامنے اپنی شکلوں میں تینی خمیر کی حالت میں لائے گئی جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام نسل لائے گئی اور جو لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو ایمان نہیں لانے والے سب مجھے بتا دیا گئے اس فرمانی علی شان کی اطلاع منافقین کو پہنچی تو وہ مزاک کرتے بولے حضرت محمد علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ابھی پیادہ بھی نہیں ہوئے ان میں کون مومن ہوگا اور کون غیر مومن حضرت محمد علیہ السلام ان سب سے واقف ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اس کے باوجود ہم کو نہیں پہچانتے ہیں منافقوں کے اس قول کی خبر حضور نبی رحمت علیہ السلام کو پہنچ گئی تو آپ نے ممبر مبارک پر جلوہ فروز ہو کر اللہ تبارہ و تعالیٰ کی حمد السلام کی بات فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر تان کرتی ہے تم اپنے زمانے سے قیامت تک جو چیز مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا پوچھ کر دیکھو اس پر ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ جس کے بارے میں یہ معلومات انس کو حاصل نہیں تھی کہ میرے باپ کا نام کیا ہے اس نے حضرت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے بتا دیجئے ما نبی میرا باپ کون ہے فقالا حضافہ تو فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے اس کے فوراً بعد امیر المومنین عزیز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا بللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و بکا نبیا فاونا فاللہ انکا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہل انتو منتہون سم نزل عن ممبر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر یقین رکھتے ہیں اسلام کے دین بارک ہونے پر یقین رکھتے ہیں قرآن مجید کے امام واجب علم کتاب ہونے پر امام رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم رف و رحیم ہونے پر راضی ہیں یعنی دل و جان سے مانتے ہیں آپ ہم کو معاف فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجہ بلند فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آگئے کیا تم باز ہوئے پھر آپ ممبر شیف سے اترے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں غزب حنین کے دن نبی کریم رف و رحیم علیہ السلام نے باز لوگوں کو تقسیم میں زیادہ مال عطا فرمایا جیسے حضرت عقرہ بن حابس اور دیگر صحابہ کرام کو اور رنب کے کئی اشراف کو آپ نے زیادہ مال عطا فرمایا اس وقت ایک منافق شخص موتد بن کشیر کہنے لگا واللہ ہی حاضر قسمتو ما عدلہ و ما عردہ بہا وجہ اللہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں نا انصاف ہوا نا اللہ تبارہ و تاری خوشنودی اور رضا مندی کا خیار رکھا گیا حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں میں اس شخص کی بات سنکر نبی کریم رف و رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا شخص نے یہ کہا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ يَادِلُو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کریں گے پھر کون انصاف کرے گا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ وسلم پر رحم فرمائے ان کو لوگوں کے ہاتھ ہو اس سے بھی زیادہ تقلیم پہنچی لیکن صبر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں سورت البقرہ سے لے کا سورت المنافقون تک ان منافقین کی بدخسرت بیان فرمائی گئی ہیں جن میں چند یہ ہیں اللہ تعالیٰ اور آخر پر یقین نہ رکھنے والے ایمانداروں کو دوکھا دینے والے فسادی مومنین سے تمسر کرنے والے ہدایت کے بطلے گمرہ کے خریدار جھوٹے جھوٹی قسمیں کھانے والے مسلمانوں کا پھر کافر ہو چکے منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے گرائی کو کم دینے والے بلائی سے منع کرنے والے اللہ تعالیٰ چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیا پکے فاسق منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جھنن کی وئی جس میں میشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی ان پر لانت ہے ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے امام حضر نوی علیہ حیمہ فرماتے ہیں زیر باس حدیشی میں یہ تینوں چاروں خسرتیں نفاق ہیں جن میں یہ پائی جائیں وہ منافقوں کے مشابہ ہیں اور اس میں منافقوں کی آداد پائی جاتی ہیں کیونکہ جس میں یہ خسرتیں پائی جائیں وہ باطن میں جو کچھ ہے اسے چھپائے گا اور اس کا نفاق اسی سے خاص ہوگا جس میں یہ علامتی ہوگی عملی منافق اپنی جہالت سے منافقوں سے کام کرتا ہے جیسے قرآن مجید نے نماز نہ پڑھنے پر فرمایا وَاقِمُ السَّلَاةَ وَلَا تُقُونُ مِنِ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھو اور مشرقوں سے نہ ہو جاؤ ظہری طور پر مولم ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرق ہے لیکن حقیقتاً اس کا معنی یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا عملی شرق ہے یعنی نماز نہ پڑھنا مشرقین کا طریقہ ہے کلمہ پڑھنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرقین جیسا کام کرے اسی طرح بعض لوگ نماز پڑھنے والوں کافر تصور کرتے ہیں جیسا کہ حدیث سریع میں ہے مَنْ تَرْقَ سَّلَاةَ مُتْعَمِدِ الْفَقَدْ قَفَرَا یعنی جس نے عمدن نماز ترق کی اس نے کفر کیا یعنی کافروں جیسا کام کیا لہٰذا ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ منافقین مشرقین اور کفار جیسے کام کرے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان میں فرمایا ہے کہ وہ اپنا قول پورا کرتے ہیں جب احد کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ عہد پورے کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں اور وہ جو جو جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اصحاب کی برائی کا اندیشہ ان کے دل میں رہتا ہے پارنبر ٹھارہ کے پہلے رکوع میں کامیاب ایمان والوں کے اصحاب بیان فرماتے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی فاضد کرتے ہیں ایمان والے سچ بولتے ہیں گالی گروش نہیں کرتے لانت و ملامت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم کلیمہ پڑھنے والوں کو سچ ایمان والوں جیسے خسال اپنانے کی تفیق تعاف فرمائے اور منافقوں جیسے آدات و احرکات سے بچنے کی تفیق تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے ہمیں پکا سچ ایمان والا بنائے آمین سلامہ مطرمہ بھی آپ درس حدیث کے سسلے میں مولانا منیر احمد یوسفی کی گفت گوسم رہے تھے حدیعہ اقیدت بحضور نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو آج اشک میرے نات سنکر وہ مجھے پاس بھنا ہے تو آج اشک میرے نات سنے میری نظر ہے میری نظر ہے میری نظر ہے آج اشک میرے نات سنے آج اشک میرے نات سنے اشک میرے نات سنے آج اشک میرے نات سنے آج اشک میرے نات سنے آج اشک میرے نات سنے گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا وہ حسین دو عالم ہے عدیب ان کے قدم سے وہ حسین دو عالم ہے عدیب ان کے قدم سے سہرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا سہرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حسن بن خرشید جب اخلاقی قدروں کے پروگرام روشنی میں ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتگو سنتے ہیں ہمارے بازار نصف دن گزر جانے کے بعد کھلتے ہیں شہروں میں عجیب روایت ہے کہ گلی کوچو ہوتل بازاروں میں لوگ آدھی آدھی رات تک مجمع لگائے گپ شپ میں مصوف رہتے ہیں عدب محافل واضح و نصیت کی مجالس کا رواج بتدریج کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے زیادہ تر وقت ٹیلی ویجن دیکھتے یا موبائل سے کھیلتے گزر جاتا ہے نوجوانوں کا حوال کچھ زیادہ تشویشناک ہے وہ ساری ساری رات چیٹنگ میں گزار دیتے ہیں یوں سمجھئے کہ بے مصرف سرگرمیوں میں ہم بے دردی کے ساتھ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی قیمتی چیز بند مٹھی کی ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے مشہور کہاوت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہماری پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے اور ہم بالکل بے اختیار ہو کر رہ جاتے ہیں جمانی اللہ کی نعمتوں میں سے انمول نعمت ہے جو اللہ تعالی نے بلا تفریق امیر و غریب شاہ و گدہ سب کو یکساں عطا کی ہے جمانی انسانی صلاحیتوں کے اروج کا زمانہ ہوتا ہے جب انسان کو طاقت التوانائی کا خزانہ میں اثر ہوتا ہے لیکن یہ زمانہ بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے جمانی میں جو کام انجام دیے جا سکتے ہیں وہ تفریق کے زوال کے بعد بڑھاپے میں انجام دینا مشکل ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی ہاں جن چیزوں کی باسپوس ہوگی ان میں سے ایک جوانی بھی ہے سوال ہوگا مال کیسے کمائیا؟ کہاں خرج کیا؟ عمر و جوانی کیسے گزاری؟ جوانی کی بادات بھی رب کے نزدیک بہت مقبول ہوتی ہیں اور تقوی بھری جوانی کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے لیکن یہ بات نہ بزرگ سمجھاتے ہوں نہ ہی ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس ہوتا ہے احساس تو اس وقت جاتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ہم پشتاوے کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں وقت کی قدر کرنے والی قومیں دنیا میں اروج حاصل کرتی ہیں اقل مند وہی ہے جو وقت کی قدر کرے اور اس سے استفادہ کرے زندگی میں کامیابی کا اصل راز ہے ٹائم مینجمنٹ ہے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی مقاسد کا تائین کرنا ضروری ہوتا ہے ہم اپنے گرد کا جائزہ لیں تو اپنی سرگرمیوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر وقت فضول کاموں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں عامر بن قیس تابعی بزرگ تھے ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ آؤ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں بزرگ نے فرمایا اچھا ایسا کرو سورج کو بھی کوئی دیر کے لیے ٹھائرالو مطلب یہ تھا کہ وقت کا کام تو گزر جانا ہی ہے یہ گزر جائے گا زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں وقت ایک محلت کا نام ہے یہ محلت گزر جائے اور اس محلت کا فائدہ اٹھا کر ہم خود کو نہ سماریں تو پھر بعد میں پشتاتے ہیں آنے والے زمانوں کے لیے بھی یہی وقت نشان چھوڑ جاتا ہے لیکن ہم سب سے زیادہ وقت ہی کی ناقدری کرتے ہیں ایک سہرہ سے قافلہ گزر رہا تھا ایک شخص سکت ہوت میں کھلے آسمان تلے برف لیے بیٹھا تھا اور زور زور سے دہائی دے رہا تھا کہ لوگو میری ساری برف تیزی سے پگل رہی ہے میرا سرمایہ لٹا جا رہا ہے قافلے والوں میں ایک ڈانہ نے اسے سمجھایا کہ بے وقوف تو برف کے ذائع ہونے پر اتنا واویلہ کر رہا ہے تیری تو زندگی بھی تیزی سے پگل رہی ہے اس نقصان پر کیوں نہیں روتا بات ہے صرف احساس کی اگر ہمیں زندگی کے بیٹھ جانے کا احساس ہو جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ وہی وقت ہے جس کی قرآن میں قسم کھائی گئی ہے وَلَأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرَ اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ سخت خسارے سے دوچار ہے سوائے ان لوگوں کے جو حق پر قائم رہے اور صبر کرتے رہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ کا محقہ فائدہ نہیں اٹھاتے یعنی صحت اور فرصت وقت وغضائے کرنے کی پوری زندگی پشتاوے میں گزر جاتی ہے سورہ اصر کی تفسیر میں امام فخری راضی فرماتے ہیں کہ زمانہ وہ ظرف ہے جس میں حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں اسی زمانے میں رہ کر انسان سب کچھ کرتا ہے تنگی ترشی سختی نرمی سب کچھ اسی زمانے میں ہوتا ہے انسانی عمر کے عقاد بہت ہی قیمتی ہیں ہم ملے ٹھیلوں میں نہ صرف وقت بلکہ اپنی تعمیری سرگرمیاں بھی ضائع کر دیتے ہیں اگر تعمیری سرگرمی پر وقت صرف کریں تو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم نے تقریبات میں تاخیر سے پہنچنا فیشن بنا لیا ہے نو بجے شروع ہونے والی تقریبات گیارہ اور بارہ بجے شروع ہوتی ہیں وقت تو سب کو برابر ہی ملتا ہے امیر غریب سب کو دن کے چوبیس گھنٹے ہی میں اثر آتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم چوبیس میں سے کتنے گھنٹے کارامت بناتے ہیں اور کتنے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں ایک حدیث انوارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اللہ اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے اپنی عمر اور جوانی کہاں صرف کی جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا مال کن ذرائع سے کمایا اور کہاں خرج کیا اب یہ آپ روشنی کے سلسلے میں ڈاکٹر محمود غزنوی کی گفتبو سن رہے تھے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کرے اپنے زندگی میں وہ ساتے خوش خیرہ امائے نگاہ اٹھیں تو سامنے جلوگاہ خیر اللہ نام آئے خدا کرے اپنے زندگی میں وہ ساتے خوش خیرہ امائے بجز متائے امید کچھ بھی نہیں ہے سلکار پاس اپنے بجز متائے امید کچھ بھی نہیں ہے سلکار پاس اپنے زہن قدر کہ یہ متائے امید ہی اپنے کام آئے خدا کرے اپنے زندگی میں وہ ساتے خوش خیرہ امائے نجانے کب سے چراغ پر کو پہ جل رہے ہیں نجانے کب سے چراغ پر کو پہ جل رہے ہیں کبھی مدینے میں سب ہوں گزرے کبھی مدینے میں شاہ امائے خدا کرے اپنے زندگی میں وہ ساتے خوش خیرہ امائے حضور میں بھی بس ایک نگاہی نجات ساما کا منتظر ہوں بس ایک نگاہی نجات ساما کا منتظر ہوں بس ایک نگاہی نجات ساما کا منتظر ہوں ادھر میں لطف تاما امائے خدا کرے اپنے زندگی میں وہ ساتے خوش خیرہ امائے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکیم سر سہرنپوری کا نظران عقیدت منیبہ شیخ پیش کر رہی تھی دینی تعلیمات کا پروگرام حیاء علی الفلہ حریری پاکستان اسلام آباد کے سٹوڈیوز سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے آپ نے پوچھا ہے سامینہ آپ کے دینی و سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کے روشنی میں اس وقت پیش کیا جاتا ہے اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے سنسلے آپ نے پوچھا ہے کہ ساتھ میاں سنا اقلاب کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ اس وقت ہمارے سٹوڈیوز میں تشیف فرما ہے ڈاکٹر حبیب الرحمن ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں کراچی سے سید مطیع الرحمن صاحب کے اس خط سے آپ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانے وارک اکثر سننے میں ملتا ہے پڑھنے میں ملتا ہے یہ رانوائی فرمائی ہے کہ یہ جو ملاوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے یہ صرف کھانے پینے کے حوالے سے ہی ہے یا یہ ملاوٹ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو رانوائی فرما دیجئے کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی چیز کی عویزش یا ملاوٹ اس کے پیچھے ضرور ہوتی ہے کیا ہم اس لفظ کو صرف محدود مانو ملیں یا یہ وسیعت ناظر میں اس کو دیکھا جائے رانوائی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رحمت تھے رحمت ہیں اور رحمت رہیں گے آپ کے ہر فرمان کا دائرہ کسی خاص طبقے کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے جب آپ نے یہ فرمایا کہ من غشہ فلیس مننا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو غشہ عربی زبان میں دھوکے اور فریب کو کہا جاتا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی صورت میں ہو اس لئے عمومی طور پر جو ہمارے ہاں مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ جس نے دودھ میں پانی ملا لیا جس نے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی ملاوٹ کر دی کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے آپ سے الگ کر دیا تو یہ قول جہے جس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس کی بنیاد یہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے خجور بیچنے والے ایک شخص کو دیکھا اور اس خجور کے ڈھیر میں جب ہاتھ ڈال کے آپ علیہ السلام نے دیکھا تو اندر کی خجوریں جو تھی وہ گیلی تھی اور کچھ خراب ہو چکی تھی اور اوپر والی خجوریں وہ تازہ اور اچھی تھی آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اشارت فرمایا کہ من غشف علیہ سمینہ لیکن درحقیقت اس کا تعلق صرف کھانے اور پینے کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی سے وابستہ ہر چیز کے ساتھ اس قول کو شامل کرتے ہوئے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے مثلا وہ دمام دوائیں کہ جو انسانی مرض کو دور کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اگر ان دوائوں میں آمیزش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایسے اناثر شامل کیے جا رہے ہیں کہ جو اس دوائے کا حصہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے اور فریب ہے کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے لیندین کی صورت میں اور اس لیندین میں کچھ باتوں کو چھپا لیا گیا کچھ باتوں کو ظاہر کر دیا گیا اور جب لکھت پڑت ہوئی تو اس موقع پر بھی کچھ باتیں لکھ دی گئیں کچھ باتیں نہ لکھی گئیں یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے اور فریب ہے شادی بھی آ کے موقع پر بہت سارے ہمارے ہاں نظر آتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات کہ جو بتایا گیا ویسا نہیں تھا جو دکھایا گیا ویسا نہیں تھا اور بعد میں پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس لئے جھوٹ اور فریب کی تمام شکلیں یہ ایک طرح کی غش ہے یہ ایک طرح کا دھوکہ اور فریب ہے اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غشف علیسہ مننا کا لفظ عطا کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی طرح کا فریب اور کسی بھی طرح کا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب انسانی دنیا میں علم اور فکر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان پر وہ جو شخص بیان کرتا ہے اگر اس نے اللہ کی بات کو اپنی طرف سے بدل کے پیش کر دیا اور اللہ کی بات نے اپنی بات شامل کر کے اس کا کوئی نیا مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو آدھا پیش کیا اور پورا مکمل پیش نہ کیا جس کی وجہ سے وہ سننے والا کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس سے اچھا کام غلط ہو سکتا ہے یا اس کے حرام میں حلال اور حلال میں حرام شامل ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ تمام باتیں بھی اسی غش میں شامل ہو جاتی ہیں اس لیے جو بھی دھوکے کی صورت ہوگی چاہے وہ قول و قرار میں ہو چاہے وہ لیندین میں ہو چاہے وہ معاملات میں ہو چاہے وہ اہد اور معاہدوں میں ہو جو بھی دھوکہ اور فرید کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس کی مضمت فرمائی آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے اور اسے جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں شادی کے خطبات میں جب کوئی خطبہ پیش کیا جاتا ہے نکاح کی رسم ادا کرتے ہوئے جب کوئی خطبہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں قرآن مدید کے ایک آیت بطور خاص پڑھی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان والو تم اچھی اور سچی اور کھری بات کہو قولو قولاً صدیدہ کی جو بات ہے اس بات کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ اب شادی کے مندن میں دو افراد اور ان کے ساتھ وابستہ خاندان کے بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو اس موقع پر کوئی کسی قسم کی غلط بات نہیں ہونی چاہیے اور اگر تم نے کھری اور سچی بات کہی اور کی تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا اور تمہارے معاملات کو درست کر دے گا یہ بات اس وجہ سے فرمائی کہ اس موقع پر بھی جو شخص غلط بیانی سے کام لیتا ہے یا دھوکہ اور فریب دیتا ہے در حقیقت وہ ایک طرح کے غش یعنی ایک طرح کا فریب دے رہا ہے اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمت عطا فرمائی ہے کہ من غشہ فلیس منہ جس نے دھوکہ دیا پہلی بات یہ کہ دھوکے کی تمام شکلیں کسی بھی صورت میں جو ہو سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسری بات کہ جسے اللہ کے رسول یہ خود فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر اس کی شفاعت اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رضا کا حاصل ہونا یہ سب چیزیں جہاں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کون ہے کہ جسے اللہ کے رسول اپنے آپ سے دور کر دیں اور پھر قیامت کے روز اس کی بچت اور اس کے بچاؤں کی کوئی صورت باقی رہ جائے اس لئے بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے آپ سے دور کر دیں یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے ہمیں اپنے آپ کو اس بڑی محرومی سے بچنے کے لیے دھوکے اور فریب سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے یہ ڈاکٹر حبیب ورحمان صاحب آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کی آپ ہمارے اس پیڈیوز میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں اپنی آخری کتاب قرآن پاک اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین میاس نوبلہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ نے پوچھا ہے سامعین آپ کے دینی و سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی پیش کیا گیا اگر ابھی سلسلے میں ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے انچارچ پروگرام حیاء علی الفرہ اوس باکس نمبر بیس سو دس یعنی دو سفر ایک سفر ریڈیو پاکستان اسلام آباد قرآن حکیم اور ہماری زندگی سامعین سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہی ہیں پروفیسر ڈاکٹر ایجاز فاروق اکرم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وآسحاب الاتقیاء گزشتہ ہفتہ کے دوران اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے نتیجے میں سورة الصف کی آخری دو سورة الجمعہ کی گیارہ اور سورة المنافقون کی ابتدائی چھ آیات کے مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی بلا شبہ قرآن حکیم ہماری زندگیوں کا موصر آرما ہے لیکن بدقسمتی سے بے حیثیت فرد و قوم اور ملت ہم قرآن عظیم سے احراز کا عملی رویہ اپنائے ہوئے ہیں ترک و احراز کے اسی رویہ نے امت مسلمہ کو زمانے میں غیر معزز بنا رکھا ہے قرآن عظیم کے ساتھ اس رویہ کی بنا پر اس شکوہ اور نوحہ کو یاد رکھنا چاہیے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر بارگاہِ الہی میں پیش کریں گے یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّقَذُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن جیسی عظیم اور لازوال نعمت کو ترکی رکھا سورة و صف کی آخری دو آیات میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی کہ انہیں اپنے صدق و صفا اور ایمان و حسن عمل کے سلے کے طور پر آخرت میں الفوز العظیم تو ملے گی اس کے علاوہ دنیا میں بھی اقتدار اختیار غلب حق اور نصرت الہی اور فتح مبین سے ہم کنار کیا جائے گا اہل ایمان اس کی بھی شدید تمنہ رکھتے تھے اور ایلائی کالیمت اللہ کی جدوجہد جس کی خاطر انہوں نے بے شمار مزاہمتوں کا سامنا کیا تکالیف کو برداشت کیا اور زندگی کے شبروز صرف کیے اس کے منطقی نتیجہ کی دلی مسررت کے خواہش من تھے اللہ رب العزت نے نہ صرف اس کی تکمیل کی بشارت دی بلکہ اسے پورا کر بھی دکھایا اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ انہیں جب اللہ کا مددگار اور رسول کا ساتھی اور دین حق کا علمبردار ہونے کی دعوت دی گئی تو وہ کئی حصوں میں بڑھ گئے اور پھر انتشار و تفریق کے منطقی نتائج سے دوچار ہوئے اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ پورے اخلاص و یقین کے ساتھ اللہ کے مددگار بن جائیں قومو انصار اللہ سورت اور جمعہ کی اولین آیت میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ کائنات کی ہر شئے اپنے اپنے انداز میں اللہ عزوجل کی تحمید و تقدیس اور تصویح و تعلیل میں مصروف ہے یقیناً اہل ایمان اور بندگان خدا پر بھی لازم ہے کہ بے پناہ قوتوں طاقتوں اختیارات کے مالک اور بادشاہ کی حمد و سنہ پاکی کا بیان اور عظمت کا اعلان اپنی زبان اور اپنے عمل سے کرتے رہیں اگلی آیات میں انسانیت پر اللہ کے بے پایاں فضل و احسان بسورت بیست رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے امیوں میں سے ان کی اپنے اندر سے اٹھا کر رہبر عالم مرکز رشت و ہدایت اور منبع علوم و معارف بنائے جانے کا تذکرہ ہے منصب رسالت کے فرائض ذکار تلاوت آیات تذکیہ و تربیت اور تعلیمی کتاب و حکمت کا بیان ہے کہ کسرہ نبی علیہ السلام کو ظلالت مبین کا شکار امت اقوام اور عالم انسانیت کا محض جزیرہ عرب میں ہی نہیں سارے زمانوں اور سارے علاقوں اور ساری قوموں کے لیے امام اور قائد بنایا گیا اللہ رب العزت نے اسے یعنی اتائے منصب رسالت کو کسی کی اجارہ داری مرضی یا مفادات کا تابع نہیں بنایا بلکہ یہ فیصلہ سرہ سر اللہ کی مشیعت پر منصر ہے اور اللہ کسی کو بھی اپنے برگزیدہ مندوں میں سے اس منصب کے لیے بطور فضل عظیم اس کا انتخاب کرنے کا استحقاق رکھتا ہے آیات پانچ تا آٹھ کے مخاطب یہودی ہیں جو تورات جیسی عظیم نعمت اور صحیفہ ہدایت کے حامل ہونے کے باوجود اپنی زد ہڈ دھرمی حسد اور اسلام اور اہل اسلام سے بغز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ دشمنی اور نفرت میں انگریفتار تھے ان کی مثال ایسے گدھے کی دی گئی جس پر علم کا بوجھ لدہ ہو مگر اس کے لیے بے فائدہ اور بیکار ہو یہود نے تورات کی واضح رانمائی کے باوجود اللہ کی آیات کی تقذیب کا جمع کیا جسے ظلم عظیم کرا دیتے ہوئے حق آشنائی سے ہمیشہ کے لیے محرومی کا باعث بتایا گیا یہود کے خودساختہ اقائد و نظریات کی تدید کی گئی کہ وہ اللہ کے چہیتے محبوب اور خاص قوم ہیں اور جنت تو انہی کی وراثت ہے اور وہی اس کی حق دار ہیں ان کے دعویٰ کو آزمانے کے لیے انہیں موت کی تمنہ کرنے اور جلد از جلد اپنے محبوب سے جا ملنے اور جنت میں داخلے کی خواہش پوری کرنے کی دعوت دی گئی اور واضح کیا گیا کہ یہ یہودی دنیا کے اس قدر فریفتہ اگراز و مفادات کے بندے اور اپنے بدترین اخروی انجام سے خوفزدہ ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ موت کی تمنہ کریں گے اور نہ اپنی کرتوٹوں کے بدلے کا سامنا کرنا چاہیں گے حقیقت بیان کی گئی کہ موت تو بہرحال ہر کسی کا مقدر ہے مندگان خدا کو اس منزل کا باوقار باعزت اور قابل فخر سامنا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اپنانے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بلا شبہ ہر شخص ہر زی نفس کو اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہو کر اپنے آمال کے نتائج کا سامنا کرنا لازم ہے سورت اور جمعہ کی آیات نو تا گیارہ میں نماز جمعہ کے احتمام التزام اور آداب کا بیان ہے جمعہ کی اہمیت شعار اسلامی کے طور پر مسلمہ ہے اس روز معمول سے کہیں بڑھ کر اللہ کا ذکر اس کی طرف توجہ اس کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی حمد و سنہ تعمید و تقدیز تذبیح و تعلیل کی تلقین کی گئی اس روز تمام عمومی کام ترک کر دینے چاہیئے بالخصوص کاروباری اور معاشی ضروریات و مصروفیات اور جب صدائے اذان بلند ہو تو فیل فور مسجد کا رخ کرنا چاہیئے نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا فضل اور اپنا رزق تلاش کرنے کی اجازت دی گئی تاہم اس دوران بھی اللہ کے ذکر اس کے حکام حدود اور حقوق کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا رانمائی عطا کی گئی کہ طلب رزق میں اللہ مالک و خالق اور منعم اور پرودگار سے ہرگز غافل نہ ہوا جائے اس کے پاس دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نعمتیں اور بے شمار رزق ہے اور اس رازق سے بڑھ کر رزق دینے پر کوئی قادر ہے اور نہ روکنے پر لہذا رزق کی فکر چھوڑ کر رازق کی جستجو میں مصروف رہنا مقدم اور ضروری ہے صورت المنافقون کی ابتدائی تین آیات میں منافقین کی باطنی احوال کا بیان ہے منافق بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قواہی دیتے ایمان لانے کا اظہار کرتے اور بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ کے رسول ہونے کا یقین دلاتے مگر دلوں میں شدید بوس نفرت اور حسد چھپائے رکھتے ایسے لوگوں کا اصل چہرہ واضح کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ رب العزت جس نے اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض کیا مقرر اور منتخب کیا اس اللہ کو خوب علم ہے کہ یہ واقعہ تن اللہ کے رسول ہیں منافقانہ گواہیوں کی اسے ہرگی ضرورت نہیں ہے البتہ اللہ اپنے وسیع علم اور خبر کی بنیاد پر پکی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین الکازبون یہ منافق تو قطعا جھوٹ بولتے ہیں یعنی ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور زبانوں پر کچھ اور جبکہ ایمان کا معاملہ تو دلوں اور زبانوں اور عمل و کردار کی یک جائی اور ہم اہنگی کا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ ان منافقوں نے اپنے ایمان کو اپنے مضمون مقاسد شرارتوں اور اسلام دشمنیوں کے لیے پردہ اور ڈھال بنا رکھا ہے یہ مسلمانوں میں اڑتے بیٹھتے ہیں ان جیسے طور اتوار اختیار کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور ان کے اندر رہ کر ان کی جڑھیں کاٹتے ہیں انہیں اللہ کا حقیقی بندہ بننے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اور مخلص مومن بننے سے روکتے ہیں شکوک پیدا کر کے شرارتیں کر کے پہہودہ مسائل کھڑے کر کے جھوٹی باتیں پھیلا کر جاہلیت کے تاثبات اُبھار کر اور دوسرے بے شمار انداز اور اتوار سے قرآن عظیم نے ان حرکتوں کی سخت مضمت کی اور فرمایا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں خود ان کے امت کے اور انسانیت کے حق میں بہت برا کردار ہے واضح کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرنے سے اقل و ایمان کی دولت حق آشنائی کی صلاحیت اور استحقاق سے محروم کر دیا جاتا ہے چار تا چھے آیات کا موضوع بھی منافقین ہیں ان کے ظاہر کا حال بتایا گیا بڑے خوبصورت ڈینڈول کے مالک بہت پرکشش اور دلکش انداز سے گفتگو کرنے والے مگر دیوار سے لگی ہوئی لکڑی کی طرح بیکار اور بے فیض اندر سے بزدل اور ڈرپوک ہمیشہ ڈرتے اور خوف صدا رہنے والے کہ کہیں ہماری کسی حرکت یا وحی الہی کے ذریعے منافقت کا پردہ چاک نہ ہو جائے اللہ رب العزت نے ان کے نفسیاتی تجزیہ کے بعد واضح حکم دیا ہم العدو فاظر ہم یہ دوست نہیں دشمن ہیں پکے اور مستقل دشمن ان سے موتات رہا جائے افراد بھی موتات رہیں اور مسلم معاشرے بھی یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب انہیں معافی طلبی کا موقع اور دعوت دی جاتی ہے تو غرور اور تقبر سے ٹکرا دیتے ہیں یہ کسی بھی صورت معافی کے قابل نہیں نہ اللہ ان منافقوں کو معاف کرے گا ان کا ٹھکانہ تو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے فِدْدَرْقِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا طالب بنائے اس کی خدایات و تعلیمات کو دلوں میں جاگزی کر دے اس کے تقاظوں کو عمل میں غالب اور جاری اثاری کر دے اور اخلاص ایمان اور عمل کی دولت عطا کر کے نفاق کے شائعوں سے محفظ فرما دے وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وآلہ وآلہ وآسحابی وآجمائی قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گدشتہ ہفتے کے مزامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر ایجاز فاروق اکرم سامن مطرم پروگرام کے اختتام علمات میں آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلائیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد وآلہ 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 رحمت اللہ العالمین بنا کر مبوض فرمایا ہے تو ہمیں آپ کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک عبدی مجزہ عطا فرمایا ہے تو اس کتاب کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اور فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو چاند سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر تو ہمیں رزق حلال عطا فرما ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے ہم تجھ سے نیک عمال کی توفیق کے خاصگار ہیں اور تجھ سے شرک ادنی اطاعت حسد کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتی ہیں اے اللہ تو ہی دکھویاروں کا دکھڑا سنتا ہے تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے ہم تجھ سے اتمنان قلب مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں وضوان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو اے اللہ ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے اے اللہ تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جور دے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے اے ہمارے رب اس وطن کو اس کے رہنے والوں کو شاد بات کر تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہم کنار کر تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین سمہ آمین یا رب العالمین سامین محترم اسی کے ساتھ ہی دینی تعلیمات کے پروگرام حیاء علی الفلاح کا وقت اختتام کو پہنچیں یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے پروڈیوسر شیر محمد اسلام آباد اسٹوڈیو سے راہ و تاریخ جمیل کو آپ اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی